ہے کہ ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں ڈیتھ ہائٹ اور اندیرے کے ہوف کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا ہوف ہے اور وہ ہوف کونسا ہے؟ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا جس کو ہم گلاسوفوبیا کہتے ہیں سٹیج یا تقریر کا ہوف اگر آپ کو سٹیج یا تقریر کے ہوف کا سامنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پیکٹیکل ٹپس شیئر کروں گا جن کی مدد سے بہ آسانی آپ اپنے سٹیج یا تقریر کے ہوف پہ کابو پاس سکتے ہیں تو آئیں بات کرتے ہیں ان پیکٹیکل ٹپس کے اوپر پہلی ٹپ یہ ہے کہ یار آپ کو جب بھی کہیں پہ بھی کوئی بات کرنی ہو کوئی تقریر کرنی ہو کوئی پریزنٹیشن دینی ہو تو آپ نے تھری پیس کا حیال رکھنا ہے اگر آپ نے کسی جگہ پہ بات کرنی ہے تقریر کرنی ہے پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ کو اس کی پریپریشن ضرور کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پریپریشن کر لیں تو آپ میرر کے سامنے شیشے کے سامنے اس کی تھوڑی پریکٹیس کر لیں پریکٹیس کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کانفیڈنٹلی پرفارم کر سکیں گے دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کبھی بھی کہیں پہ کوئی بات کرنی ہو کوئی سپیچ دینی ہو تو آپ اس کو پوزٹیبلی ویڈیولائز کریں آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور میں دیکھیں کہ آپ اس جگہ پر بڑے کانفیڈنٹلی پور اعتماد طریقے سے آپ تقریر کر رہے ہیں آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور آپ کی آڈینس آپ کے لیے کلیپنگ کر رہی ہے آپ کی باڈی لینگویج بڑی پاورفل ہے اور لوگ آپ کی ہر ہر بات کو سن کے بہت زیادہ آپ کو اپریشٹ کر رہے ہیں تو آپ نے سکسیسپل ویڈیولائزیشن کرنی ہے تیسری ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر تقریر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا چلے ہے کہ جی اب آپ کی باہری آگئی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے آپ نرویسنس محسوس کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا آ جاتا ہے تو اس کو سارٹوٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پانچ سے دس بار دیپ ریتھنگ کرنی ہے گہری اور لمبی سانسے لینی ہے جب آپ گہری اور لمبی سانسے لینے لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی میں اکسیجن کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ کی باڈی میں اکسیجن کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا بلڈ نہ صرف آپ کی باڈی کو اکسیجن کی سپلائی زیادہ کر دیتا ہے بلکہ آپ کے برین کو بھی ایکسیجن زیادہ ملتی ہے جب آپ کے برین کو ایکسیجن زیادہ ملتی ہے آپ کا برین نہ صرف ایکٹیو ہو جاتا ہے بلکہ اب آپ کا دماغ زیادہ بہتر انداز سے سوچ سکتا ہے سو آپ بالکل کول اینڈ کام ہو جاتے ہیں سو آپ نے سٹیج پر جانے سے پہلے پانچ سے دس پر گہری اور لمبی سانسے لینی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ ٹپ رکھنے لگاؤں اور وہ ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سٹیج پر چڑھنے لگیں آپ نے اپنی باڈی لینگوش کو پاورفل کر لینا ہے آپ نے ایک تو تیوی سے چلنا ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ تیوی سے چل کے ڈائس کی طرف آئیں تو آپ نے ڈائس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے جس کو ہم ٹینک رائڈنگ کہتے ہیں آپ جب ڈائس کو مضبوطی سے پکڑ لیں آپ کے شولڈرز جو ہیں وہ سٹیٹ ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگوش جو ہے وہ پاورفل ہونی چاہیے پاورفل باڈی لینگوش کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میں ٹیسٹ آسٹیرون کی پروڈکشن بیس پرسنٹ زیادہ ہو جائے گی اس وقت آپ کو ٹیسٹ آسٹیرون کی پروڈکشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا موڈ بہتر ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ زیادہ پورے اعتماد میں حسوس کریں گے جس طرح آپ نے سنا ہے کہ مائنڈ کا باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے اسی طرح باڈی کا مائنڈ کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے جب آپ کی باڈی لینگوش پاورفل ہوتی ہے تو نہ صرف آپ کی باڈی میں جو ٹیسٹ آسٹیرون ہے جو کہ ایک ڈامیننٹ ہارمون کہلاتا ہے اس کی پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے بلکہ جو سٹریس ہارمون ہے کارٹیسول اس کی پروڈکشن میں پچیس پرسنٹ کمی ہو جاتی ہے سو آپ اپنی باڈی لینگوش کو پاورفل کر لیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ آپ جب بھی سٹیج پر جانے لگیں اس سے پہلے آپ پوزٹیف سیلف ٹاک کریں آپ خود سے یہ کہیں کہ آج کی تقریر میری زندگی کی بہترین تقریر ہوگی آج کیا شاندار موقع مجھے ملے اتنی اچھی آڈینس کے ساتھ بات کرنے کا آپ یہ کہیں کہ آج میں اپنی تقریر کا دی بیسٹ ہوں گا آج جب میں اپنی تقریر ہتم کروں گا تو آڈینس میرے لیے کھڑی ہو جائے گی سو آپ اس قسم کی پوزٹیف سیلف ٹاک کریں اچھا دی اگلی ٹپ بھی بڑی امپورنٹ ہے اگلی ٹپ یہ ہے کہ اس ٹپ کو میں اکثر اپنے لیے بھی اپلائی کرتا ہوں یہ ٹپ یہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سٹیج پر جا کر اس وجہ سے بھی کنفیوس ہو جاتے ہیں نرویس ہو جاتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو توجہ سے سننی رہے لوگ اپس میں گوسپ کر رہے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو سپیکر ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپس میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی بھی آڈینس پہ گورنی کرنا آپ کا سارے کا سارا فوکس اپنے میسیج پہ ہونا چاہیے آپ کا کام ہے میسیج ڈیلیور کرنا آپ کا کام آڈینس کو مونیٹر کرنا نہیں ہے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اور یہ بڑا مزے کا اور بڑا امپورٹنٹ کام ہے یہ کام ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس میں سے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ لینا ہے جو آپ کے بعد کی تائید کر رہے ہیں جو آپ کے لیے کلیپ کر رہے ہیں جو آپ کے بعد کی تائید کرتے ہوئے اپنا سر ہلا رہے ہیں آپ نے اگر آڈینس دیکھنی ہی ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں نہ کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو گوسپ کر رہے ہیں یا آپ کو ایویلیوئٹ کر رہے ہیں مثلا آپ کو پتہ شل جاتا ہے اگر آپ کو بارڈی لینگوش کا ایڈیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے لپس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور پتہ شل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو بڑے سنجیدہ انداز سے یا کلوز پاسٹر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مریل ڈاؤن ہو جاتا ہے سو آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے لئے تالیاں بجا رہے ہیں جو مسکرا کے آپ کو ریسپونس کر رہے ہیں